حوصلے بلند ہوں تو منزل قدم چھومتی ہے قادی آزم یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر گل شہناز بھی ایسی ہی باس صلاحیت سائنستان ہے جن کے کارناموں کا اعتراف بیرون ملک بھی کیا جا رہا ہے بہاولپور کے پسپاندہ علاقے سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر کے کارناموں پر دیکھتے ہیں موسین ملک کے ریپورٹ ملک و قوم کا فخر یہ ہے ڈاکٹر گل شہناز بہاولپور کے پسپاندہ گاؤں میں آنکھ کھولنے والی یہ خاتون آہنی ارادے کے ساتھ عملی میدان میں اتری قادی آزم یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ فارمیسی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر گل شہناز دنیا کی پندرہ باس صلاحیت ترین سائنسدانوں میں شامل ہیں کئی عالمی ایوارڈز جیت چکی ہیں نینو ٹیکنالوجی کی ماہر ڈاکٹر گل شہناز نے خطرناک سینڈ فلائی سے ہونے والے مولک مرز کا علاج ڈھونڈا یونیسکو نے بھی ان کے صلاحیتوں کا اعتراف کیا کورٹ لال بیگ اور یہ جنوبی پجاب جو ہے یہ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ ان کو موقع پروائیڈ کریں تاکہ ان کا ٹیلنٹ باہر نکل کے آئے اور اس سے وہ تمام ملک کے لیے قوم کے لیے فائدہ ماننے ڈاکٹر گل شہناز کے کارناموں پر عزیز و اقارب کو ناز ہے ڈاکٹر شہناز کی والدہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ڈاکٹر گل شہناز نے آسٹریا کی یونیورسٹری سے فارماسیٹیکل ٹیکنالوجی میں پی ایش ڈی مکمل کی ہے